کم بولنے کی وجہ سے پردھان منطری منموہن سنگھ اکثر ویرودی دل خاص طور پر بی جے پی نیتا نریندر موڈی کے نشانے پر رہتے ہیں انہیں موڈی کئی بار کمزور پردھان منطری تک کہہ چکے ہیں لیکن حال کے سالوں میں منموہن نے موڈی کو اس کا بخوبی جواب دیا ہے دیش کی سیاست میں پردھان منطری منموہن سنگھ پر شاید ہی کسی نے اتنے سخت حملے کیے ہوں جتنے بی جے پی کے پی ایم امیدوار نریندر موڈی نے کیے ہمارچل کے دورے پر موڈ موہن سنگھ جی آئے تھے اور آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے اکباروں میں کہ موڈ موہن سنگھ جی نے ہمارچل میں جا کر کے موڈ توڑا لیکن ویروڈیوں کے بیچ موڈ موہن سنگھ کہلانے والے پی ایم اتنے بھی موڈ نہیں ہے جتنا ان کی ویروڈی سمجھتے ہیں وقت وقت پر وہ کبھی یہ جتلانے سے نہیں چکے کہ انہیں بھی ویروڈیوں پر نشانہ سادھنا آتا ہے ذرا ویدان سوا چناؤ پرچار کے دوران جبلپور میں دیا ان کا یہ بھاشن سنیے میرا ماننا ہے کہ جب آپ کسی سب مکانک پت پر ہوتے ہیں جب کسی بڑے سمجھ ہر ایک پت کے عوضے دار بدنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری کنتی ہے کہ آپ جو بولیں وہ سوٹ سمجھ کر اور ناکھون کر بولیں کیندر کی آرثی کنیتیوں کے مقابلے گجرات کے وکاس موڈل کو کھڑا کرنے کی نریندر موڈی کی کوششوں پر بھی پی ایم سوال اٹھانے سے نہیں چکے پیچے پیچے وہی پڑے دیتا جگہ جگہ اٹھا کر اپنے وکاس موڈل کی تاریخوں کے کل بھی پاندھ رہے یہ ایک ایسا موڈل ہے گجرات کا جس کی سفل کا سندے میں ہے خاص طور پر وریبوں اور سماج کے کمزور تفتوں کے لیے اسی چناؤ پرچار میں پردھان منطری کے رائیپور میں دیئے بھاشن پر غور فرمائیے بغیر نام لیے انہوں نے کس طرح نریندر موڈی کے طریقوں کی آلوچنا کی تھی کہ ہم ویپکشی دلوں کی اور ان کی سرکاروں کی نیتیوں کی آلوچنا ضرور کریں گے کیونکہ ہم ان سے اسیبند تھے لیکن ہمیں اپنا سیم کھو کر ویپکشی دیتاؤں کے وردھ ایسے شبدوں کا پریوک نہیں کرنا چاہیے جو افمان جدک ہو اور ہماری پارٹی کے گریمہ کے وردھ ہو اس وشے پر ہم بی جے پی سے خاص طور پر الگ رہنا ہے جس کے کچھ نیتہ دوسری پارٹی کے نیتاؤں اور مکہ منتریوں کے ورد خراب بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں پچھلے سال 39 اکٹوبر کو احمد آباد میں سردار پٹیل کو سمر پیت ایک سنگرہلے کے ادھگاٹن سماروں میں جب موڈی اور منموہن ایک منچ پر تھے تو ایک بار پھر منموہن نے اپنے ہی انداز میں موڈی کے چوٹی لے شبدوں کا جواب دیا تھا ہر ہندوستانی کے دل میں ایک درد رہے گا کاش سردار صاحب ہمارے پہلے پردان منتری ہوتے تو آج دیش کی تقدیر بھی الگ ہوتی دیش کی تصویر بھی الگ ہوتی سردار صاحب کی کمی یا دیش سدا سربدا محسوس کرے گا مجھے اس بات کی اور بھی خوشی ہے کہ میں جس راجدیتک دل کا صدست ہوں سردار پٹیل کا سمبتن بھی اسی راجدیتک دل سے رہا ہم سب کا یہ کرتو بنتا ہے کہ ہم اپنے دیش کی جنتہ کو اور خاص کر نوجوانوں کو سردار پٹیل کے جیون اور اپلبدیوں سے اور بہتر طریقے سے واقف کرائیں ظاہر ہے منموہن دوسرے نیتاؤں کی طرح دہارتے نہیں ہیں وہ کم بولتے ہیں لیکن اتنا بھی کم نہیں کہ ویروہ دھی کھیمے کو واکوور مل جائے آج تک دیو رو